موسیقی 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 ہے اور نہ ہی کھیلنے سے آپ کے بچے بیماری کے ساتھ جوان ہوں گے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کے بچے کیسے بچیں گے اس پردوشن کی بار سے تو ڈرئیے مت ہم آپ کو بتائیں گے دلیڈرز توٹلیڈرز تو گرمی کا پرکوب شروع ہو گیا ہے گرمی سے بچنے کے لئے لوگ جس چیز کا سہارہ لیتے ہیں وہ ہے پانی اور اگر آپ کو پانی بھی صاف نہ ملے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی ہو سکتی ہے دلی کے کئی لاکھوں میں گندے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے اس کے چلتے ستھانی لوگ بہت تخلیف میں ہیں بہت پریشان یہ ہے پوروی دلی کی کونلی ویدھان سبھا کی راجیب کالونی اس کالونی میں رہنے والے لوگوں کو پچھلے کافی وقت سے پانی کی کلت سے جوجنا پڑ رہا ہے علاقے کے لوگوں کی معنی تو پانی کی کلت تو ہے ہی ساتھی کبھی کبھی اگر پانی آبھی جاتا ہے تو وہ اتنا گندہ ہوتا ہے کہ پینے کیا کپڑے دھونے کے بھی کام نہیں آتا اور یہی نہیں گندے پانی کی پریشانی سے علاقے میں بیماریاں بھی اپنا گھر بنا چکی ہیں بچوں کو یہاں روزانہ ڈائریہ بخار سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ علاقے میں گندے پانی کی یہ پریشانی ایک دو دن سے ہے بلکہ یہ پریشانی پچھلے کافی وقت سے اسی طرح بنی ہوئی ہے جس کو لے کر علاقے کے لوگوں نے جل بورٹ کے دفتر بھی کئی بار چکر کاٹ لیے لیکن ابھی تک اس پریشانی کا کوئی حل نہیں نکل پایا مجبورن ان لوگوں کو گندہ پانی پینا پڑتا ہے یا پھر پانی کی مہنگی مہنگی بوتلیں خرید کر پانی پینا پڑتا ہے گندے پانی کی سمسیہ سے جوج رہے ان لوگوں کی اب سرکار سے یہی گوہار ہے کہ سرکار نے پانی دینے کا جو وعدہ چناؤں سے پہلے کیا تھا وہ اس کو پورا کرے تاکہ اس تفتی گرمی میں عام آدمی بھی اپنی پیاس ساف پانی سے بچھا سکے ٹوٹل نیوز کے لیے دلی سے ششانت مہرہ کے ریپورٹ تو دلی میں پردوشن کے بڑھتے ستر کو روکھنے کے لیے سرکار جلد ہی کئی قدم اٹھائے گی دلی کے پردوشن کا ستر بڑھ گیا ہے اور یہ چنطہ سرکار کے لیے بھی بن گئی ہے بڑی چنطہ بن کر سامنے کھڑی ہو گئی ہے دلی سرکار نے کیندری پردوشن کا ستر بڑھ گیا ہے کیا کچھ لکھا گیا ہمارا ساتھ دلی کے پریابرہ منتری اسیم احمد خان جی ہے اسیم صاحب کیا کچھ لکھا آپ نے چٹھی میں اور کتنی بڑی چنطہ ہے دلی کے نہیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ آج ایک بہت بڑی چنطہ ہے مدب دلی کے اندر جو ائر پولوشن کی ہے ایک بہت گمبیر سمسیہ ہے اور ہماری سرکار اس کو بہت گمبیردہ سے لے رہی ہے ہم نے سنٹرل گورنمنٹ کو بھی ایک لیٹر بھیجا اسی بارے میں کہ خالی دلی کی سرکار سے ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو آس پاس ہمارا سارا انسی آر جھوڑا ہوا ہے جو آس پاس کی سٹیٹس جھوڑی ہوئی ہیں ہمیں ان سب کے ساتھ بھی مل کے کام کی ضرورت ہے جب تک ان کا سیوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں ایک بات یہ سمجھنے پڑے گی دلی کی آبو ہوا کو ہم قید نہیں کر سکتے دلی کی ہوا کو نہیں روک سکتے ہیں تو جو ہمارے ہمارا انسی آرز ہیں جو ہماری پڑوسی راجی ہیں ہمیں وہاں سے بھی اس میں ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم نے انہیں لکھا ہے کہ ایک کامان میٹنگ بلائی جائے جس کے اندر سب لوگوں کو بلا کے اور سب کے ساتھ اس کا ایک اچھا سولیشن ڈھونڈا جائے دلی میں بھی چھوپ چھوپا کے کچھ پولوٹنگ اندسٹری بھی چل رہی ہے فیکٹریہ چھوٹی موٹی چل رہی ہے جہاں تاہاں لوگ چلا رہے ہیں کیا ان سب پر بھی کنٹرل کریں گا اور پچھلے دنوں چھاپے مارے بھی ہوئی تھی کچھ جگہوں پر جو اوور لوڈڈ گاڑیاں چلتی ہیں اس سے بھی پولوشن کافی جانب پیلتا ہے یہ بات ہم نے کل بھی کہہ یہ ہم نے لیٹر میں لکھے بھی پی جائے کہ ہمیں اس میں پڑوسی راجیوں کے ساتھ ساتھ کینٹر سکا کے ساتھ ساتھ دلی میں جو اور ڈیپارٹمنٹ ہیں جیسے ٹریفک پولیس ہو گئی اوور لوڈنگ گاڑیاں چلتی ہیں وہ اوور لوڈنگ گاڑیاں بھی بہت زیادہ دھوان چھوڑتی ہیں تو ہمیں اس میں کوئی سارے پارٹ ہیں سے ڈی ڈی ہے ڈی ہے ڈی ایم سی ہے دلی ٹریفک پولیس ہے ان سب کا بھی سیوگ چاہیے اور آپ نے بات کرنی انڈسٹری کی انڈسٹری پہ ہم نے بہت زیادہ سکتی کر دی ہے اور اس پہ ہم نے ریڈز بھی شروع کر دی ہیں اگر کہیں بھی ہمیں پولیشن ہوتا ہوا دیکھے گا تو اس کے خلاف غورن ایکشن لیا جائے گا اس پہ کاربائی کی جائے گی اور بہت جل ہم ایک دلی کی ایک اور بڑی پولیشن میں ایک بہت بڑا جس کا پولیشن میں اس کا ذمہ داری ہے وہ ہے کہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پجھر سے پیڑ پتے گر رہے ہیں پودے پتے گرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں آگ لگا دی جاتی ہے کھوڑے کچھلے کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے تو ہم نے ہمارے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ دلی میں آٹھ سے دس پرسنٹ پارٹ اس کا بھی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی بہت کلے قدم اٹھانے والے ہیں ابھی آپ کو بہت جلد اس پہ بھی ایکشن دکھائی دے گا ہم یہ جتنی بھی لیوز برننگ ہے اس سب پہ بھی ہم ایکشن لینے والے ہیں میں نے کہا نیکس ویک میں آپ کو پورا اس پہ دکھائی دے گا نیکس ویک میں آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا اسی محمد خان جی جن کا کہنا ہے کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تب ہی شاید جو شدہ آب و آبا کا سپنا ہے وہ پورا ہو پائے گا اور سرکار کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لگے ہوگا اور اگلے ہفتے سے اس کا اثر بھی دلی میں دکھنے لے گا دلی سے کیا پرسن کپیل بیدی کے ساتھ میں بھی شو جی جھا توٹل نیوز کے لیے تو دلی کی پردوشت ہوا بچوں کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتی ہے اس پر زیادہ روشنی ڈال رہی ہے سنٹر فارس سائنس اینڈ انویرمنٹ کی ڈائریکٹر سنیتا نارین جیہان غور سے ریکھئے اور جانی کے دلی میں سانس لینے سے پہلے کیوں سوچنا چاہے میرے ساتھ موجود ہیں سنٹر فارس سائنس اینڈ انویرمنٹ کی ڈائریکٹر سنیتا نارین میں یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی سٹڈی بھی ہوئی ہے اور اب انہوں نے بھی ایک سٹڈی کی ہے کہ سکولوں کے باہر انہوں نے لگاتا تین سال تک اس کا جائجہ لیا ہے کہ جو ہوا کا جو لیول ہے وہ بہت پردوشت ہو گیا ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں یہ بہت بہت بڑی سٹڈی اور بہت اچھی سٹڈی کری گئی تھی اور یہ منسٹری آف انویرمنٹ نے سٹڈی کر آئی تھی پولیوشن کنٹرول بورڈ کے سہیوگ سے سٹڈی ہوئی ہے اور اس سے بلکل سپشت آتا ہے جو ان کی ادھیان سے نکلا ہے کہ ہر تیسرا بچہ سمجھ لیجے ہر تیسرے بچے کے اندر جو پھپڑے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں یہ تین سال چار سال پہلے انہیں ادھیان کیا تھا تب سے پردوشن بڑا ہے گھٹا نہیں ہے تو آج کی استیتی اس سے بھی جیادہ بھیانک ہے اور آج سب سے بڑی چنتہ ہم سب کو یہی ہونی چاہیے کہ جو ہوا کے اندر پردوشن ہے وہ ہمارے سواست کے لیے بہت برا ہے بچوں کے سواست کے لیے بہت برا ہے اور اس سٹڈی کے اوپر قدم اٹھانے چاہیے تھے اس سٹڈی کے اوپر ہم نے جرور اس پہ چچا کریے اس سٹڈی کو ہم نے کوٹ میں بھی رکھا ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کس طرح سے ستیتی بگڑ گئی ہے مجھے بٹ مجھے لگتا ہے آج سمیں آ گیا ہے کہ ہم سوچے نہیں اور آپ کام کریں دیکھیں باقی کے دیش میں ایک چیز کری جاتی ہے جو مجھے لگتا ہے دلی میں اب کرنے کی بہت جرورت ہے وہاں پر ہوتا ہے انگریزی میں کہوں سماغگ الارٹ کہ جس دن پردوشن کا جو ستر ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سرکار بتاتی ہے سب لوگوں کو کہ آپ اپنے گھر سے مت نکلئے ہم نے کوٹ کو بھی یہ کہا ہے سرکار سے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی یہ لاغو کرنا چاہیے اور اگر آپ دلی کا ونٹر دیکھیں یہ سردی کا جو پیریٹ دیکھیں تو ہر دوسرا دن ایسا دن تھا جہاں آپ کو سماغگ الارٹ آج ملنا چاہیے تھا اور بچوں کے لیے بہت جروری ہے یہ اور بچوں کے لیے یہ ہوگا کہ باقی کے دیش میں ہوتا ہے کہ سکول بند کریے جاتے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈیزل کی گاڑیاں ہیں وہ سڑک پہ نہیں آ سکتی بہار سے جو گاڑیاں ہیں اگر بہت ستر بڑھ جاتا ہے تو بہار کی جو گاڑیاں ہیں گوڈز وہیکل وہ دلی شہر میں نہیں آ سکتی تو آپ کو قدم اٹھانے پڑیں گے ایمجنسی سٹائل میں یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ یہ ایک سواست کی ایمجنسی ہے اور اس کے اندر سکت سے سکت قدم اٹھانے ہیں اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ آپ کے سواست کے لیے بہت برا ہے سرکار یہی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کے اوپر دواب بنے گا کہ آپ اب قدم اٹھائیے اس کو کم کرنے کے لیے تو دیکھیں ہر طرف سے صرف یہی مانگو ٹرے کہ جس طریقے سے لگتار پولیشن کرے وال لگتار اوپر جاتا ہو نظر آرہے اب ضرورت اس بات کی جو آب و حواب زہریلی بن گئے اسے جل سے جل سے دھارا جا سکے چلے سلال یہاں پر وقت ہو گیا ایک بہت چھوٹ اس بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں